الحمدللہ رب العالمین وصولات وصلام علی سید الانبیاء والمتصالین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین نوائحق چینل کے معزز ناظرین و سامعین کرام آج ہم سنیں گے کہ وہ چار صورتیں کون سی ہیں کہ جن کی وجہ سے اگر کوئی روزہ رمضان شریف کا فرض نہیں رکھتا تو اسے کوئی گناہ نہیں ہے وہ کنڈیشنز آج ہم سنیں گے ان کی تھوڑی سی وضاحت بھی اور آخر پہ سنیں گے کہ ان کا حل کیا ہوگا چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ان صورتوں کو بیان فرمایا ہے جن میں نمبر ایک مسافر ایسا مسلمان کہ جو اپنے گھر سے تقریباً بانویں کلومیٹر دور پندرہ دن سے کم دن ٹھہرنے کی نیت کے ساتھ چلتا ہے تو جیسے ہی اپنی عبادی بستیہ شہر سے باہر جاتا ہے تو وہ مسافر کہلاتا ہے اور ایسا شخص اس سفر کے دوران اگر روزہ نہ رکھے تو کوئی حرج نہیں اس پر کوئی گناہ نہیں مریض یعنی رمضان شریف کے اندر کوئی ایسے مرض میں مبتلا ہو گیا کہ اب اگر وہ روزہ رکھتا ہے تو اس کا مرض شدت پکڑے گا دیر سے اچھا ہوگا یا یہ در ہے کوئی اسلامی معلومات رکھنے والا طبیب یا ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ اگر اس کو روزہ رکھوایا گیا تو اس کی جان جا سکتی ہے تو ایسا شخص بھی اگر رمضان شریف کا روزہ نہ رکھے تو اس پر حرج نہیں ہے پھر حیض و نفاس والی عورت یعنی جو اللہ تعالیٰ نے عورت کے اندر ایک نظام رکھا ہے کہ بالک ہونے کے بعد ہر ماہ چند دن خون آتا ہے وہ حیض کہلاتا ہے اور بچہ پیدا ہونے کے بعد جو خون جاری ہوتا ہے اسے نفاس کہتے ہیں تو جتنے دن وہ جاری رہتا ہے اتنے دن یہ روزہ رمضان شریف کا جو فرض ہے نہیں رکھے گی اس سے منع کیا گیا ہے اور حیض کی زیادہ سے زیادہ مدت دس دن ہے اور کم از کم تین دن ہوتی ہے نفاس جو ہے وہ بچہ پیدا ہونے کے بعد جب بھی خون بند ہو گیا تو اب اس کا نفاس ختم ہو گیا اس کے بعد آجائے اتنی زیادہ عمر کا شخص کہ جس کے اندر جسمانی طور پر قوت ہی نہیں رہی کہ وہ فرض و عوضہ رکھ سکے تو اس کو بھی رخصت ہے کہ وہ نہ رکھے اس کے لئے حکم یہ ہے کہ وہ اپنے ہر روزے کے بدلے میں ایک فدیہ دے گا یعنی ایک صدقہ فطر کی مقدار کسی مسکین کو دے گا یہ اس کا بدلہ ہے باقی جو صورتیں ہیں مریض ہونے کی مسافر ہونے کی یا عورت کے حید و نفاس میں ہونے کی ان وجہ سے رمضان شریف کے ان کے جتنے روزے رہ جائیں گے تو وہ رمضان شریف کے بعد صحت یاب ہونے یا حید و نفاس جب ختم ہو گیا رمضان شریف کے بعد اگلے رمضان آنے سے پہلے تک اپنے ان روزوں کو رکھیں گے جتنے روزے ان کے رمضان شریف کے سفر کی وجہ سے یا مرض کی وجہ سے یا حید و نفاس کی وجہ سے رہ گئے تھے وہ ان کو رکھنے پڑیں گے اللہ تبارک و تعالی ہمیں دینِ مطین کا صحیح فہم نصیب فرمائے آمین بجاہ النبی الامین صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم